مدی راج کے نو سالوں پر نظر گھما کر دیکھئے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اپنے ویروڈھیوں کو روکنے کے لیے بی جے پی کے ترکش میں یہ تین تیر ہمیشہ رہتے ہیں موڈی کی آلوجنا کو دیش کی آلوجنا مان کر دیش دروہ کا الزام لگانا یا مانہانی کا دعویٰ ٹھوک دینا اور اس سے بھی بڑھ کر بھرستہ چار کے آروپ اپنے ویروڈھی پر لگا دینا ایڈی اور سی بی آئی جیسی سنستاؤں کا بے دھڑک استعمال اس کے لیے کیا جاتا ہے جس پر آروپ لگے ہیں وہ یا تو ڈر کر بی جے پی میں شامل ہو جاتا ہے یا اپنا موہ بند کر لیتا ہے اور جو ایسا نہیں کرتا ہے اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے ایسے معاملوں کے کئی سارے ادھارن ہیں وہ یہاں گنا کر آپ کا وقت بیکار نہیں کروں گا لیکن ایک بات کی طرف آپ کا دھیان ضرور دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بھرشٹا چار پر زیرو ٹولرنس نیتی کا جو دعویٰ نریندر موڈی اور امیت شاہ کرتے آئے ہیں وہ دیش کے لوگوں سے ایک اور دھوکھے کے سمان ہے ایسا یہاں کیوں کہا جا رہا ہے آئیے اس سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں آپ یاد کیجئے کہ دوہزار چاودہ کے چناؤں سے پہلے بی جے پی نے کیا نعرہ دیا تھا اب کی بار بھرشٹا چار پروار لیکن سینٹرل ویجلینس کمیشن یعنی کیندریے سترکتہ آئیوگ یا سی بی سی کی ریپورٹ تو بتا رہی ہے کہ امیت شاہ کے منترالے یعنی گرہ منترالے کے ادھکاری اور کرمچاری سب سے زیادہ بھرشٹ ہیں تو بھرشٹا چار پر یہ کیسا وار ہے جس میں گرہ منتری کی ناک کے نیچے ان کے اپنے منترالے میں بھرشٹا چاری بھرے پڑے ہیں اور یہ کوئی آروپ نہیں ہے دوستوں اور نہ ہی کسی بھی پکشی پارٹی نے ایسا کوئی ایجنڈا چلایا ہے بلکہ سی وی سی یعنی سینٹرل ویجلینس کمیشن کی ریپورٹ میں باقاعدہ آکڑوں کے ساتھ اس کا کھلاسہ ہوا ہے اور اکیلے گرہ منترالے ہی نہیں بلکہ ریلوے اور بینکنگ سیکٹر میں بھی ایسے بھرشٹا چاری بھرے پڑے ہیں دراصل سی وی سی نے دیش کے سب سے بھرشٹ کرمچاریوں کو لے کر 20 اگست کو جی ہاں اسی 20 اگست کو اپنی سالانہ ریپورٹ جاری کی ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ سال 2022 میں کندر سرکار کے سبھی ویبھاگوں اور سنگٹھنوں کے ادھکاریوں اور کرمچاریوں کے خلاف بھرشٹا چار کی کل ایک لاکھ پندرہ ہزار دو سو تین شکایتیں ملی تھی اور ان میں سے سب سے زیادہ چھالیس ہزار چھے سو تیتالیس شکایتیں گریہ منترالے کی تھی جی ہاں چھالیس ہزار چھے سو تین شکایتیں گریہ منترالے کی تھی اس کے بعد ریلوے کے کرمچاریوں کے خلاف بھرشٹا چار کی دس ہزار پانچ سو اسی اور بینک کرمچاریوں کے خلاف آٹھ ہزار ایک سو انتیس شکایتیں ملی ہیں بھرشٹا چار کی یہ کہانی کےول ایک سال کی نہیں ہے دوستوں اس سے پہلے 2021 میں بھی عالم یہی تھا 2021 کی ریپورٹ میں بھی گریہ منترالے کے کرمچاری بھرشٹا چار میں سب سے آگے تھے یعنی امیت شاہ جی سب سے آگے ہیں تب ان کے خلاف 37,670 شکایتیں ملی تھی اور اس کے بعد ریلوے اور بینکنگ سیکٹر کے کرمچاری بھرشت تھے یعنی جیسا ابھی ہے وہ ایسا پچھلے سال بھی تھا یعنی 2022 میں جیسا ہے وہ ایسا 2021 میں بھی تھا ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں جب کیگ نے اسی طرح آیوشمان بھارت یوجنا جو ہے وہ آیوڈھیا میں رام مندر نرمان اور دوارکہ ایکسپریس وے میں گڑھڑی جیسے سات گھوٹالوں کا پردہ پھاش کیا تھا آپ کو یاد ہوگا الف سنکھک منترالے کی اسکولرشپ سکیم میں بڑے گھوٹالے کی خبر بھی سامنے آئی ہے بھرشتاچار اپنے آپ تو ہوتا نہیں ہے جب کام کرنے والے لوگ بے ایمانی کرتے ہیں تب ہی بھرشتاچار ہوتا ہے اور کیگ اور سی بی سی کی ریپورٹس سے زاہر ہو رہا ہے کہ بھرشتاچار اصل میں سرکار سے ہی شروع ہو رہا ہے اسی لیے منیپور میں دنگیں بھڑکتے ہیں جمہو کشمیر میں ڈرکس کاروبار کا نیا اڈہ تیار ہو جاتا ہے گزرات میں کروڑوں کا ڈرکس ادانی پورٹس پر پکڑاتا ہے مدھپردیش میں بیوسائی کا پڑکشا اور نیوکتی میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوتی ہے بالا سور میں تین ٹرینیں آپس میں ٹکراتی ہیں اور ہزاروں زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں دماغ میں نفرت لے کر کوئی کانسٹیبل چلتی ٹرین میں چار لوگوں کی جان لے لیتا ہے بینکوں سے عربو کا کرز لے کر نیرب مودی وجہ مالیہ جیسے لوگ پھرار ہو جاتے ہیں اور یہ تو کچھ اداہرن ماتر ہیں دوستوں روزانہ بھرشتاچار کے دسیوں ایسے معاملے ہوتے ہیں جس میں عام لوگوں کا جیون نرک بنتا جا رہا ہے جرا سوچئے اگر سرکاری اسپتال ٹھیک سے چل رہے ہوتے تو کیا کسی غریب کو اپنے مرے ہوئے بچے کو سائیکل پر ڈھوکڑ لے جانا پڑتا یا کسی گربتی ستری کو اسپتال کے کوریڈور میں بچے کو جن دینا پڑتا اگر سرکاری سکول اچھے سے چل رہے ہوتے تو کیا لاکھوں کی فیس دے کر اپنا پیٹ کاٹ کر ماں باپ کو بچوں کو پڑھانے پر مجبور ہونا پڑتا اگر دیش کے یواؤں کو اچھی شکشا اور اس کے بعد نوکری کے موقعیں ملتے تو کیا دنگائیوں کی بھیڑ کبھی تیار ہو پاتی اگر بینکوں میں ٹھیک سے کام ہو رہا ہوتا تو کیا کسانوں کو آج بھی سودھ کھوروں سے کرز لینے کی نوبت آتی یا کرز نہ چکانے پر خودکشی کے لیے مجبور ہونا پڑتا اپنے آس پاس نظر دوڑائیے ہر دین ایسی کئی گھٹنائیں روزانہ ہو رہی ہیں یہ ساری خبریں چاند یا منگل سے نہیں آ رہی ہیں بلکہ یہ ساری خبریں موڈی سرکار کے راج میں جنتہ کی حالت کی ہیں اور اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے بھرشتہ چار جی ہاں وہی بھرشتہ چار جس کے لیے سرکار نعرہ دے رہی ہے بھرشتہ چار کوئٹ انڈیا جی ہاں کوئٹ انڈیا آب آ گیا ہے ارے صاحب انڈیا سے تو بھرشتہ چار کو جب باہر پھینکنا ہوگا تب پھینک دیجئے گا لیکن کیا صرف نعرے بازی سے بھرشتہ چار مٹ جائے گا آپ اس کی جڑ کو ختم کرنے کی کوشش تو کیجئے صاحب کیونکہ آپ نے ہی تو دوہزار چودہ میں ستہ کی ملائی کھانے کے لیے بھرشتہ چار پر وار کا نعرہ دیا تھا اور اب ایک نئے نعرے کے ساتھ آپ دیش کو الجھا رہے ہیں اور نعرہ ہے کوئٹ انڈیا بھرشتہ چار کوئٹ انڈیا جی ہاں خیر پہلے اتنا کر لیجئے کہ بھرشتہ چار آپ کی منسٹری اور آپ کی سرکار سے باہر ہو گرہ منتری امیت شاہ ابھی مدھے پردیش میں تھے جہاں انہوں نے پوروے سیم کملناتھ کو بھرشتہ چار ناتھ کہا اس سے پہلے سنسد میں عوشواس پرستاؤ کے بھاشن میں امیت شاہ نے کہا تھا لگ بھگ تیس سالوں سے اس دیش کی راجنیتی بھرشتہ چار پریوارباد اور تشتی کرن کے ناسور سے گرسیت رہی بھارتیہ لوگتنتر کو ان تین ناسور نے گھیر لیا تھا نردر موڈی جی نے بھرشتہ چار پریوارباد اور تشتی کرن کو ہٹا کر پولٹیکس آف پرپورمنس کو ترضیح دی ہے موڈی جی نے نعرہ دیا ہے بھرشتہ چار کوٹ انڈیا اگر بھرشتہ چار پریوارباد اور تشتی کرن دیش سے ختم ہو جاتے ہیں تو موڈی جی دوارہ پچھلے نو سالوں میں شروع کیے گئے نئے یگ سے ہمارے سوطندرتا سینانیوں کی کلپنا کے بھارت کا نرمان دوہزار سیتالیس سے بہت پہلے ہو جائے گا ارے بھائی یہ کون سی بھاشا بول رہے ہیں امیت شاہ دیش کے گریہ منتری ہیں کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ سی وی سی کی پچھلے سال کی ریپورٹ کیسی تھی اور اس سال کیسی ریپورٹ آئی ہے موڈی نے کون سا نیا یوگ شروع کر دیا انہیں دوہزار چودہ میں جنتہ نے ستہ سوپی اور پھر دوہزار انیس میں سوپی یہ سامان نے لوگ تانسرک پرکڑیا ہے اس میں نیا یوگ جیسی باتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے ہم آدھونک بھارت میں رہ رہے ہیں جو انیس سو سیتالیس میں آزاد ہوا لیکن تریتا یوگ اور دوپر یوگ جیسی پورانک باتوں کو کر کے موڈی اور شاہ بھرشتاچار جیسے گمبیر مسلوں سے دیش کا دیان ہٹانا چاہتے ہیں اس سرکار نے سنسد کو چناؤی منچ بنا کر رکھ دیا ہے اور سمویدھانک سنسداؤں کو ستہ کی کٹھ پتلی بنا دیا ہے سرکار کے اس روئیے کے کارن ہی بھرشتاچار کو بڑھاوا مل رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ راجیب گاندھی نے کیا کہا تھا دراصل راجیب گاندھی میں تو ہمت تھی جو انہوں نے مان لیا تھا کہ کیندر سے چلا پیسہ پوری طرح گاؤں تک نہیں پہنچ پاتا ہے اپنی کمزوری کو سوکار کرنا ہی بہادری کا پہلا لکشن ہے کیا موڈی سرکار ایسی ہمت دکھا پائے گی کیا وہ مانے گی کہ کیندر سرکار کے منترالیوں میں بہت سے بھرشتاچاری ویراجمان ہیں یا پھر نئے گھوٹالوں کے لیے اپجاؤ زمین تیار ہوتی رہے گی آپ چاہے اب کی بار بھرشتاچار پر وار کہیے یا بھرشتاچار کوٹ انڈیا کہیے لیکن اگر آپ کی سرکار میں بھرشتاچار ہو رہا ہے تو پھر آپ کے دعوے اور وعدے دونوں غلط ہیں جھوٹے ہیں جنتہ کو برگلانے والے ہیں سیدھے شبدوں میں آپ جنتہ کے ساتھ دھوخہ کر رہے ہیں گریہ منترالے ہو یا ریلوے منترالے یا کوئی اور منترالے یا بینکنگ سیکٹر سی بی سی نے پول کھول کر رکھ دی ہے نریندر موڈی اور امیت شاہ کو اس کا جواب جنتہ کے بیچ آ کر دینا چاہیے تو آج کے لیے بس اتنا ہی نمسکار موسیقی